ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو ویلکم بیک ما یوٹیوب چینل کوک ویڈ سونم آپ سب کا سواگت ہے تو آج جو میرے ریسیپی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے یہ ٹاکوز جی ہاں دیسی ٹاکوز وہ بھی ہماری بچی ہوئی چپاتی سے جو ہماری چپاتی بچ جاتی ہے نا اسی سے ہم آج یہ ریسیپی بنائیں گے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے یہ انین لیا ہے یہ میں نے ایسے لمبا لمبا کٹ کر لیا ہے میں نے سب ہی ریجیز کو کٹ کر لیا ہے تاکہ ہمارا ٹائم بھی بچ جائر ویڈیو جیادہ لمبا نہ ہو اس کے لئے میں نے کیپسی کم لیا ہے انہیں بھی میں نے پیسیز میں کٹ لیا ہے ساتھ ہی میں لیا ہے بوائل سویٹ کورن اور ون چیلی گرین چیلی اور یہ میرے پاس رکھے تھے بلیک چنہ یہ میں نے لیا ہے اور دو لیے ہیں میں نے پوٹیٹو جنہیں میں نے بوائل کر لیا ہے آپ کے پاس جو بھی ویڈیز ہو آپ کو یوز کر سکتے ہیں جو بھی گھر میں رکھی ہوں اب چلتے ہم گیس کی طرف گیس پر رکھا ہے میں نے یہ پین اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے یہ ریفائنڈ آئل آپ چاہے تو بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی میں اس میں ڈالوں گی یہ ہمارا انین اس کو ڈال دیں سب سے پہلے اور اسے اچھے سے مک کر دیں ہمیں اسے زیادہ پکانا نہیں ہے اور لی کا ہلکا سا کلر آ جائے اس میں گولڈن اتنا ہی ہمیں اسے پکا لینا ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا سالٹ ابھی اس میں میں ڈالوں گی ہماری یہ ہاری مرچ گرین چیلی اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیں اور یہاں پر فلیم کو میں نے میڈیم ٹو ہائی پہ رکھا ہے اور ابھی اس میں ہم ڈال دیں گے ہماری یہ ویجیز جو ہم نے کٹ کر کے رکھی تھی سب سے پہلے یہ بوائل ہمارے سویٹ کورن کیپک کم اور چنا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اسے ڈال دیں اور ایک سے دو منٹ کے لیے اسے چناتے ہوئے آپ پکا لیں آپ کو سے زیادہ نہیں پکانا ہے بس خالی اتنا پکانا ہے اس میں ایک ہلکہ سا کرنچ رہے بائٹ میں یہ بلکل ریڈی ہے اب چلتے ہم نیکسٹ پروسیزر میں یہ میں نے جو بوائل کیے تھے پوٹیٹو ان کو ہم پوٹیٹو میسر سے میس کر لیں گے آپ چاہیں تو ہینڈ سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اسے اچھے سے میس کر لیں تاکہ اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ رہیں ابھی یہ میں نے اچھے سے میس کر لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون یہ چیلی فلیکس ساتھ ہی میں ڈالوں گی اوریگینو مکس ہبس آپ کے پاس جو بھی سامان رکھا ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں اگر مکس ہبس نہیں ہے تو آپ آوائیڈ کر دیں ساتھ ہی میں میں ڈالوں گی یہ ہمارا شالٹ وائٹ سالٹ اور ہاف ٹیبل سپون چیلی پاورڈر یہ میں نے نورمل چیلی پاورڈر ڈالا ہے آپ چاہیں تو کاشمیری ڈال سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں ڈالوں گی میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوس یہ دیکھیں اور جو ہم نے اپنی ویجیز کو فرائے کر کے رکھا تھا اب وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اسے ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں اگرم کلر فل دکھ رہا ہے نا آپ کے پاس کوئی بھی راہ کی بچی ہوئی سبجی رکھی ہو بچے کھانے میں ایسے آنا کھانی کرتے ہیں تو آپ اسے بنا کے دے سکتے ہیں بچے آرام سے کھا لیں گے یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اسے مکس کر لیا ہے ابھی میں اس میں ڈال دوں گی یہ ہرا دھنیا اسے بھی اچھے سے ڈال کر مکس کر لیں یہ دیکھیں تو ہماری یہ سٹفنگ ریڈی ہو گئی ہے جو ہم اپنے ٹاکوز میں لگانے والے ہیں اب میں نے لیا ہے یہ ایک چپاتی یہ میری بچی ہوئی چپاتی ہے آپ چاہیں تو جو ابھی بھی بنا سکتے ہیں پر ہم یہاں بچی ہوئی چپاتی کا یوز کرنا دکھا رہے ہیں تو آپ ایسے بنا کے کھا سکتے ہیں اور آپ کے بچے سب ہی کو بہت پسند آئے گا اور اوپر سے میں اس پہ لگا دوں گی یہ ہمارا ٹومیٹو کیچپ آپ کے پاس پیجا سوس ہو تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اسے اچھے سے سپریڈ کر دیں اور اب میں اس پہ لگاؤں گی ہمارا یہ یہ ایگلیز میونیز ہے یہ دیکھیں اسے اچھے سے اس پر میں سپریڈ کر دوں گی یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور ایک دم آپ کو یہ اچھے سے پیجا کا فلیور بھی دے گا تو آپ اسے ایک بار جرور شائع کریں اب میں اس پر جو ہماری سٹفنگ ہم نے ریڈی کی تھی وہ میں لگا دوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ جتنا بھی سٹفنگ لگانا چاہیں آپ اتنا لگا سکتے ہیں میں نے جیادہ نہیں یوز کیا ہے اتنا ہی کیا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور اس پر میں اوپر سے ہمارا قدو کش کر دوں گی یہ موزیرلا چیز آپ کے پاس پنیر ہو تو پنیر ڈال سکتے ہیں یہ میرے پاس موزیرلا چیز تھا تو میں اسی کو اس پر قدو کش کر دوں گی اس سے جو اس کا فلیور ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا اور بچے جھٹ پٹ سے کھا لیں گے اور ساتھ میں اس کے ویجیز بھی کھا پائیں گے جو ان کو کھانے میں اچھی نہیں لگتی یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک ریڈی ہے اسی طریقے سے میں ایک اور ریڈی کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے سیم اسی طریقے سے چپاتی لیا ہے اس کے اوپر میں ڈال دوں گی ہمارا کیچپ آپ چاہیں تو گرین چٹنی یا کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو جو بھی پسند ہو آپ اسی حساب سے اس پر لگا لیں یہ ہم نے لگایا ہے میو سیم اسی طریقے سے میں اسے بھی ریڈی کر رہی ہوں اور اوپر سے میں لگا دوں گی ہماری یہ سٹفنگ یہ دیکھیں سٹفنگ میں آپ چاہیں تو آپ کے پاس جو بریڈ کرمز وغیرہ بچ جاتے ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا فلیور آئے گا جو بھی آپ کے پاس سبجیاں رکھی ہوں آپ کو پسند ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے اسی طریقے سے موزرلہ چیز جس پر بھی قدو کس کر دیا ہے اور ہمارا یہ جو دوسرے والا ٹاکوز ہے یہ بھی بن کے ریڈی ہے تو سیم اسی طریقے سے میں اسے بھی کر دوں گی فولڈ یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں کو بنا کے ریڈی کر لیا ہے میں نے جیسا بتایا سٹفنگ جیادہ یوز نہیں کیا ہے تو آپ کو جیادہ پسند ہو تو آپ جیادہ ڈال سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف گیس پر رکھا ہے میں نے یہ توا اور توے پر ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا ملٹیڈ بٹر یہ دیکھئے اس طریقے سے اسے ڈال کر اچھے سے چاروں طرف سپریڈ کر دیں کیونکہ ہم اسے ڈیپ فرائی نہیں کرنے والے ہیں اسی توے پر ہم اسے ہلکا سا ایسے روست کرنے والے ہیں تاکہ یہ کھانے میں ایک دم کرنچ ہی لگے اور ایک اچھا سا بائٹ آئے یہ دیکھئے اس طریقے سے میں دونوں کو ایک ساتھ کر لوں گی مجھے لگا تھا پہلے میں ایک ایک کر لوں پر میں دونوں کو ایک ساتھ کر لوں گی تو ٹائم بھی بچ جائے گا اور یہ جلدی سے ہو بھی جائے گی یہ دیکھئے ایک طرف سے فلیم نہ رکھے تو جل بھی سکتا ہے تو یہ دیکھئے دو منٹ بات میں انہیں پلٹ کر دیکھتی ہوں ادھر سے ہوا ہے کی نہیں یہ دیکھئے کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اس پر ایک دم کرنچی کرنچی تو اسے دوسری سائیڈ سے میں بدل دوں گی اس طریقے سے اگر آپ یہاں پر چاہیں تو تھوڑا بٹر اور ڈال سکتے ہیں پر میں نے یہ اتنا ہی ٹھیک ہے میں نے اتنا ہی اس کو ڈال کے رکھا ہے اب میں اسے ڈھک کر دو منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکا لوں گی یہ دیکھئے دو منٹ بات یہ دونوں طرف سے اچھے سے ہو گئے ہیں یہ دیکھئے اس طرف سے بھی تو میں اسے ایسے کھڑا کر کے اسے تھوڑا سا پکڑ کے اور پکا دوں گی تھا کہ یہ ڈاؤن سائیڈ سے بھی اچھے سے پک جائے یہ دیکھئے تو ہمارے جو ٹاکوزیں یہ بن کے بلکل تیار ہو چکے ہیں تو میں اسے نکال لوں گی ایک پلیٹ میں دیکھا نا تین سے چار منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے یہ بننے میں اور کھانے میں یہ اتنے ہی ٹیسٹی لگیں گے اور آپ کی بچی ہوئی چھپاتی کا یوز بھی ہو جائے گا دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اس میں اور ایک دم ماؤت وارڈرنگ لگ رہے ہیں مجھے یہ دیکھئے تو اب میں انہیں سرگ کرنے کے لئے چلتی ہوں یہ میں نے لیا ہے ایک ٹری اور اس میں میں انہیں اس طریقے سے سٹینڈ کر کے رکھ دوں گی سٹینڈ ہو تو آپ ایسے رکھ دیں ورنہ آپ جیسے چاہیں ویسے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے بھی یہ ریسپی فرس ٹائم یوز کی ہے تو آپ یقین مانئے میری فیملی میں سب کو بہت پسند آئے آپ وہ بھی اس پر ڈال سکتے ہیں یہ اور اچھے لگیں گے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی تو بن کے تیار ہیں ہمارے یہ انڈین ٹاکوز وہ بھی ایک دم بچے ہوئے سامان سے جو ہمارے گھر میں اویلیبل رہتا ہے اسی سے ہی تو دیکھئے میں انہیں ایک طریقے سے اور سرگ کرنا دکھا دیتی ہوں آپ کو اس طریقے سے لیں اور اسے نائف سے یا آپ کے پاس یہ بنا ہے یہ کٹ کرنے پر بھی ایک دم ٹوٹ رہا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ اس کو کٹ کر لیں اور کٹ کرنے کے بعد آپ اسے سر کر سکتے ہیں بچوں کو کھانے میں ایزی ہوگا یہ دیکھئے تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا نہ بھولیں کہ آپ کیسے کیسے بناتے ہیں یہ تاکوز تو اپنے گھر میں رہیے سیف رہیے بائی بائی ایوریون